ایک اور بہت اچھا کام ہوا پاکستان میں ایسے کام ہوتے ہیں لیکن ابھی موجودہ حکومت میں یہ کام ہوا ہے وزیراعظم صاحب ہمارے ان کے استاد لاہور میں ہی ایک تعلیمی ادارے میں ان کے استاد تھے ظاہراً اور نام سے ان کے لگتا ہے کہ مسلم نہیں تھے ظاہراً مسیحی تھے ان کی وفات ہوئی ہے اور انہیں بہت ہی احترام دیا گیا ہے وزیراعظم صاحب کے استاد کو جیفری ایسا کوئی نام تھا ان کا اخباروں میں جو خبر آئی ہے جب وہ علیل تھے تو بھی ان کا نام کسرت سے اخبار میں آتا رہا عزت توازوں کے طور پر اور وفات ہو گئی ان کی چند دن پہلے ایک دو دن پہلے اور بڑے احترام کے ساتھ انہیں دفن کیا گیا باقیدہ ان کے جنازے کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ایک استاد کو پہلی دفعہ پاکستان میں یہ احترام ملا ہے ایک معلم کو کہ اسے گارڈ آف آنر پیش کیا جائے پہلے اس کے تابوت کو چونکہ وہ کوئی فوجیوں کو تو ملتا ہے جو شہید ہوتے ہیں بہازوں پہ ہوتے ہیں جنگیں لڑتے ہیں لیکن ایک ایچی سین کے ٹیچر کو مثلاً اتنا احترام ملے ایک تعلیمی ادارہ ہے لاہور کا یہ پہلی دفعہ ایک معلم اتنے سعادت مند تھے کہ انہیں عزت اتنی ملی ان کی وفات پہ لوگ گئے اور مسلمان بھی ظاہراً نہیں تھے نام سے اندازہ ہوتا ہے ویسے زیادہ مجھے ان کے بارے میں معلومات نہیں ہیں لیکن یہ بہت اتمنان ہوا کہ چلو ایک معلم کو احترام تو ملا اور اسے توازو دی گئی اور ظاہر ہے یہ ساری توازو اس وجہ سے کی گئی چونکہ وزرعظم صاحب کے استاد تھے وہ لیکن باقی اساتی جو پاکستان میں ہیں جن کو یہ سعادت نہیں ہے کہ وہ وزرعظم صاحب کے استاد ہوں یا معلم ہوں ان کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا ہے وہ افسوسناک ہے چند دن پہلے سرگودہ یونیسٹی کے پروفیسر وہ تفتیشی ادارے کی جیل میں اتھکڑیوں کے اندر مر گئے اور انہیں اسپطال لے کے گئے اتھکڑی نہیں کھولی اور اسپطال کے اندر بیڈ پر ڈاکٹر ان کے پاس ہیں اور پھر بھی اتھکڑی نہیں کھولی اور ان کا جنازہ جب ان کے ورسہ کے حوالے کیا گیا اس وقت تک اس میت کو لاش کو اتھکڑی لگی رہی جن کی تصویریں ساری دنیا نے دیکھی ہیں تو ایک استاد اتنا بدقسمت نکلے کہ اس کی لاش وہ تفتیشی ادارے میں مر جائے اس کو دواء دارون بھی نہ ملے اس کو علاج معالجہ بھی نہ ملے اور وہ اتھکڑیوں میں لاش بھی اس کی اتھکڑی کھولنے والا کوئی نہ ہو ایک استاد کی یہ قسم پرسی اور ایک استاد کو اتنا مقام و تعظیم ہونا تو یہ چاہیے کہ یہی جو استاد وفات ہوئی ہے وزیراعظم صاحب کے جیفری صاحب انہی جیسا احترام ہر ٹیچر کو ملے ہر استاد کو ملے پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر جو مرخل میں ابھی زمانت پر رہا ہوئے ہیں معلوم نہیں اور سرگودہ یونیورسٹی کے اور ایک اور یونیورسٹی کے ابھی تک جیل میں ہیں یہ اساتید ابھی تک زندانوں میں ہیں اور اس کے علاوہ اساتید پاکستان میں معلمین کا جو مقام ہیں جو رویہ ان کے ساتھ ہوتا ہے افسوسناک لیکن یہ ایک بیچ میں ایک استاد کو اتنی سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ان کی وفات کے بعد اتنا ان کو ہائی پروٹوکول دیا گیا ہے ہماری امید ہے کہ سارے استادوں کو انشاءاللہ یہی مقام دیا جائے اور احترام کیا جائے تانشگائی اساتید ہوں کالجوں میں ہوں سکولوں میں ہوں دینی مدارس کے اساتید ہوں دینی مدارس کے اساتید کے ساتھ سب سے زیادہ منفرد اور مستثنہ قسم کا رویہ رکھا جاتا ہے یہ باقی ادارے تعلیمی پاکستان کے سارے وزارت تعلیم کے انڈر ہیں محکمہ تعلیم کے سپورد ہیں دینی جتنے تعلیمی ادارے ہیں پاکستان میں کسی بھی مسلک کے ہوں یہ سارے سی ٹی ڈی کے تحت آتے ہیں انٹی ٹیروریزم فورس کے تحت آتے ہیں باقی وزارت تعلیم و محکمہ تعلیم ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو انٹی ٹیروریزم محکمہ دینی تعلیمی نظام کو قیادت کر رہے ہیں رہبری کر رہے ہیں یہ بھی ایک تعلیم کی بہت ہی قدردانی ہے پاکستان کے اندر اور خصوصا جو مقدس تعلیم ہیں دینی تعلیم ہیں اور دینی ادارے ہیں دینی معلم ہیں یہ روزانہ انٹی ٹیروریزم کے سامنے جواب دے مجرم بنائی ہوئے کھڑے رہتے ہیں یہ توقیر ان استادوں کی ہے باہر کیف خوش نصیب ہیں یہ جیفری صاحب جو چن کے شاگرد وزارت عظمہ پہ پہنچے اور ان کی وزارت کے زمانے میں ان کی وفات ہوئی ہے اور اس احترام کے ساتھ ان کا جنازہ ہوا ہے اپنی مذہب مسلک کے مطابق ہوا ہے اور انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ہے بڑا احترامات کے ساتھ اعزازات کے ساتھ ان کو دفنایا گیا ہے لیکن خدا کرے انشاءاللہ اس ملت کے اندر یہ شعور پیدا ہو اور وہ اپنے تمام مؤلمین کو تمام اساتید کو عزت و احترام دیں اور یہ جو بے توقیری مؤلمین کی شان میں ہو رہی ہے یہ نہ ہو خصوصا دینی اداروں کے اندر جتنی بے توقیری مؤلمین کی ہو رہی ہے جس کو کوئی نام نہیں لیتا ذکر کوئی نہیں کرتا اس کا باہر برملہ نہ صحافی اس کو اخباروں میں ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی دینی اداروں کے مدارس کے جو سرپرست ادارے بنے ہوئے ہیں جیسے وفاق ہیں وہ ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں چونکہ انہیں خود پروٹوکول مل جاتا ہے جو وفاق بنے ہوئے ہیں ان کے مسئولین حکومتی اداروں کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور انہیں سہولتیں بھی ملی ہوئی ہیں گاڑیاں انہوں نے دی ہوئی ہیں میٹکوں میں جاتے ہیں کھانے آئے دن ان کے آپس میں دعوتیں آنا جانا رہتا ہے ان کا تو وہ اس حد تک تو ہے جو وفاق المدارس ہیں ان کے سربراہن تک لیکن نیچے مدارس کے جو صورت حل بنی ہوئی ہے وہ میں عزت و توقیر کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں باقی مسائل الہدہ ہیں کہ جو وقار ہونا چاہیے تعلیمی اداروں کا جو وقار ہونا چاہیے معلمین کا جو وقار ہونا چاہیے اساتید کا وہ وقار تو درکنار بلکہ دینی اداروں کے جو معلمین ہیں ان کے اکثر کے خلاف یا شیڈول فور میں ان کے نام ہیں یا ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں یا ان کے پیرے لگے ہوئے ہیں یا ان کو رپورٹیں ہر مہینے پیش کرنا پڑتی ہیں کہ گویا بہت بڑا جرم کر رہے ہیں دینی اداروں کے اندر بیٹھ کر یہ جو تعلیم دے رہے ہیں وہ معلمین جو یونیورسٹیوں کے اندر ہیں انہیں بڑے بہری معاوضے ملتے ہیں لاکھوں روپے میں ان کی تنخائیں ہیں ان کو گریڈ دیتے ہیں ان کو پروموشن دیتے ہیں ان کی تنخائیں ہیں ان کے وفات کے بعد ان کی پینشن ہوتی ہے اور باوجود اس بے احترامی کے لیکن انہیں کچھ سہولتیں بھی ہیں دینی اداروں کے جو معلمین ہیں یہ بہت ہی قسم پرسی میں رہتے ہیں اگر بتا دیا جائے کہ یہ کس طرح زندگی یہ اس طرح محرومیت کے ساتھ اور ملک کے اندر سب سے بے لوس اور بے توقع بے تمہ قسم کے خدمات انجام دیتے ہیں جب حکومت کی طرف آتا ہے حکومت کی باری آتی ہے تو وہ انٹی ٹیروریزم فورس بیجتے ہیں ان کے پاس تاکہ زہر ہے ان کا ایک اپنا انٹی ٹیروریزم جو ٹیروریس پکڑنے آتے ہیں جب ٹیروریزم کے کفیل آتے ہیں تو وہ سب کو ٹیروریزم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کی نظروں میں یہ علماء یہ طلباء یہ دینی اداروں میں جو کچھ ہو رہا ہے سارے ٹیروریسٹ ہیں اور ان کو اس نگاہ سے بات بھی کرتے ہیں اسی نگاہ سے یہ جملے بھی کستے ہیں اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو زہر ہے یہ توقیر نہیں ہے اساتید اور معلمین کی شان کے خلاف ہے پاکستان میں علم اور عالم اور معلم کا احترام کتنی صدیاں لگیں گی کچھ کہا نہیں جا سکتا چونکہ صرف توجہ نہیں ہے وقت اس وقت متعین کیا جا سکتا ہے جب توجہ ہو کسی کی قوم کی توجہ ہو حکومت کی توجہ ہو اور جو سجیدہ طبقہ ہے ان کی توجہ ہو یا کم از کم خود معلمین کی توجہ ہو خود ٹیچرز اور اساتید یہ اپنا حق مطالبہ کریں اور اس کو حاصل کریں کہ یہ کیوں بے توقیری اساتید کے ساتھ ہوتی ہے انشاءاللہ خدا کرے قوم کے اندر یہ شعور پیدا ہو اور اساتید اس حالت سے باہر آئے انشاءاللہ